آج پشاور ہائی کورڈ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں پر آپ کے اپنے چوائس تھی پشاور ہائی کورڈ میں جانے کی فیصلہ تسلیم کریں گے دیکھیں اوویسلی کورڈ کا فیصلہ ہے تسلیم تو ہمیں ڈیفنیٹلی کرنا پڑے گا اور ہمارا ایکسپیکٹڈ تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل جائے گا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور آج جو میرے باقی پارلیمنٹیرین سے آتے ہوئے ابھی کیونکہ سنیٹ کے الیکشن چل رہا تھا ہم ووڈ ڈالنے گئے تھے تو وہی پہ لکھلتی جب نیوز آئی تو میں نے شیئر کی تو سب کو بڑا افسوس بھی ہوا اس بات پر ایک سیٹ بیک ہوا ایک مطلب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ادروائز فیصلہ آئے گا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رائٹ ہے آہ کیونکہ ہماری سیٹیں ہیں ہم سب کوئی چولاتر کے اٹھاتر کے قریب سیٹیں ہیں اور وہ تحریک انصاف کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن ہمیں دے سمہا الیکشن کمیشن ریلکٹنٹ ہے آہ ان کا جو رویہ ہے وہ آہ افسوسناک ہے کیونکہ اگر یہ سیٹیں ہمیں ملتی ہیں تو ہاؤس فل ہو جاتا ہے پلس ہمارا رائٹ بنتا ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ خیبر پختون خواہ کی مثال آپ دیکھ لیں تقریبا چوبیس کے قریب ریزرف سیٹیں بنتی ہیں تہیس چوبیس بنتی ہیں اگر یہ سیٹیں ہمیں نہیں ملتی ہیں اور الیکشن کمیشن کے حساب سے اپوزیشن کو ملتی ہیں دوسری پارٹیوں کو ملتی ہیں جو جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ تقریبا سارے ان کل ملاک کے کوئی میرے خواہد سے انیس ان کا ان کی تعداد بنتی ہے تو ہمارا شیئر ان کو ان کے ایکچول سائز سے زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی جو وہ جیت کے آئے اس سے زیادہ رضا ہوں ملتی ہیں وہ انڈیز بن رہے ہیں ان کو تئیس چوبیس مل رہی ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو مثال نہیں لیکن اس میں خان صاحب بات یہ بھی ہے نا آپ نے الیکشن کمیشن کی بات بھی کی آج جو فیصلہ آیا پشاورائی کوڈ کا پانچ ججز کا متفقہ فیصلہ تھا اور انہوں نے وہی جو الیکشن ایکٹ ٹونٹی سیمنٹین کا سیکشن وان زیرو فور ہے اسی کے تعداد فیصلہ دی ہے تو دیٹ مین پھر الیکشن کمیشن جو شروع میں فیصلہ کر رہا تھا وہ درست فیصلہ تھا الیکشن کمیشن ہم اس کو کوششن کرتے ہیں کیونکہ یہ جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے وہ آویسلی ہم مانتے ہیں کیونکہ لارج بینچ ہے ان کا فیصلہ ہے ہماری طرح میں اس کا لیکن ہم لیگل یہ سمجھتے ہیں پولیٹیکل بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے الیکشن جیتا ہے لوگوں نے اس کو منڈیٹ دیا ہے تو وہ ریزرو سیٹیں جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے جو کہ ہمارا رائٹ ہے میں نے آپ کو مثال دی کہ تحریک انصاف کی جو کلب جتنی بھی ہماری سیٹیں ہیں وہ تئیس چوبیس ہیں خیبر پختونخواہ میں اپوزیشن کی کلب سارا ملاکیں انیس بنتا ہے آپ یہ چوبیس تئیس چوبیس ان کو دے دیں یہ دنیا میں اس کی کئی مثال نہیں ملتی اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے لسٹ نہیں جمع کرائی ہماری پارٹی نے سننی اعتقاد کانسل جو ابھی ہماری جس میں ہم نے زم ہوئے ہیں یا ہم نے میمبرشپ لی ہے تو وہ جب آپ کے میمبرز وہاں پہ جوائن کرتے ہیں تو آٹیمیٹیکلی ان کو منڈیٹ مطلب سمپل بات یہ ہے کہ منڈیٹ ایک پارٹی کو لوگوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیا جو کہ اس کیس میں کل نے تحریک انصاف ٹھیک ہے اس کا منڈیٹ آپ اٹھا کے فیمیل کا کسی اور کو دیتے ہیں مطلب it doesn't make sense ابھی آپ نے فرمایا کہ دیگر دوستوں کے ساتھ جو رکنے قومی اسیمبلی ہیں مینیز ہیں اور اسپیشلی آپ کے صوبے میں تو تین کے چار اور بنے فارٹی فائیو میں سے چار لوگ ہیں باقی تو فارٹی ون آپ لوگ ہیں پٹی آئی کے اب سنی تھا کانسل میں تو پھر کیا سوچا کہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر لیں گے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے یا کہیں چیلنج کریں گے اس کو ابھی ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اس میں ہم چیلنج کریں گے اور دیفنیٹی چیلنج کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور پولٹیکلی بھی ادروائز بھی اب لیگلی بھی دیکھ لیں کہ جس پارٹی کو منڈیٹ ملا ہے مطلب ایک پارٹی کی ایک سیٹ ہے مثال کے یا دو سیٹے ہیں اس کو اب چار سیٹے یا پانچ سیٹے پاکستان تحریک انصاف کی دے دے یہ بات ذہن مانتی نہیں ہے لیکن جو قانون میں لکھا ہے جو قانون میں لکھا ہے وہ پہلے الیکشن کمیشن نے کہا اب آج پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا اس کو کیسے مٹایا جائے پھرے ہیں یہ تو ابھی سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ میں آواز اٹھائیں گے سپریم کورٹ میں میرے خیال سے ہمارے لائرز کو تیاری کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی جو لائرز ہیں لیگل ٹیم ہیں ان کو پراپر طریقے سے اس کو ڈیفرینٹ کرنا چاہیے اور میرے خیال سے جو کمیاں پشاور ہائی کورٹ میں رہی ہیں ہم سے ہماری لیگل ٹیم سے اس کو سپریم کورٹ میں پراپر طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے ہمارا کیس ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ درست طرح پریزنٹ نہیں ہو سکا یا ہماری ٹیم پریزنٹ نہیں کر سکی جس طرح کرنا چاہیے تھا تو اگر اس کے لیے یہاں پہ اور ابھی آویسری ابھی پارٹی کی میٹنگ بھی چل رہی ہے تو اس پہ بھی اس پہ آج کی جی کورٹ کمیٹنگ ہو گئی ہے چلی آج آج تھی ہو گئی تھی آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور صاحب کل آ کر وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملے تو اب یہ ملنا جلنا رہے گا دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو منڈیٹ اب تو بن گئے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے وہ ان کا حق نہیں ہے اس کرسی پہ لیکن چونکہ کام بھی چلانا ہے صوبے کے حقوق ہیں صوبے کے مسائل ہیں وفاق کے ساتھ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے پولیٹیکل افیلیشن یا پولیٹیکل ڈیفرنسز ایک طرف لیکن آپ نے اپنے کام کو بھی صوبے کے مسائل ہیں ان کے مخکمے ہیں اور بہت مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں پیسوں کے مسائل ہیں ہمارے ہائیڈل پاور کے جو رویلٹی کے مسائل ہیں باقی جو ایشوز ہیں پیمنٹس ہماری بہت ساری وفاق کو رہتی ہے جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے اس کے تقریباً ساٹھ عرب روپیر رہتے ہیں ہماری کل رات کوئی علی امین گنڈاپور سے میری خود میری میٹنگ ہوئی ہے ایک منٹ ایک منٹ یعنی وزیر آدم سے جب علی امین خان گنڈاپور مل کے آئے تو اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ان سے تو کیا کہتے ہیں کیا ریز کیا وزیر آدم کے ساتھ یہی مختلف ایشوز جو صوبے کے ہیں یہ ان کے ساتھ انہوں نے ریز کیے ہیں جو ہماری رویلٹی کا ایشو ہے ہمارے پیمنٹس جو ابھی ان کے پیسے وفاق نے کچھ ابھی دینے تھے وہ نہیں دیے لائن آرڈر کا سیچویشن ہے ہمارا فرنٹ لائن صوبہ ہے لائن آرڈر آج کل آپ کو جی سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں اس پر ڈسکشن اور باقی خان صاحب سے ملاقات کیونکہ حمالہ لیگل رائٹ ہے پولیٹیکل ہمارے ہیڈ ہیں اور پولیٹیکل لوگ جانا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں جو وفاق جو پنجاب نے ہم سمجھتے ہیں یعنی یہ بات علی امین خان گنڈاپور نے وزیر آدم میاں شہباز شریف کے ساتھ اٹھائی ریز کی یہ مختلف ایشوز پر انہوں نے جو صوبے کے حقوق ہیں یہ ملاقات والی جو بات ہیں جب ان کو انہوں نے ملاقات پر بھی ڈسکشن کی کہ یہ تو مطلب پرائم منسٹر ہیں چیف منسٹر ہیں عمران خان کے پھر پرائم منسٹر نے انہیں کیا کہا علی امین خان نے کیا بتایا پرائم منسٹر نے تو ان کو یقین دیانی کرائی ہے جو صوبے کے حقوق ہیں جو صوبے کے مسائل ہیں اور جو ہمارا رائٹ ہے اس میں وہ پورا سپورٹ کریں گے یہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے وزیر آدم نے کیا جواب دیا دیکھو انہوں نے کہا کہ جو مجھے علی امین جی جی ایکزیکٹلی انہوں نے کہا کہ جی وہ بات کریں گے انشاءاللہ اور یہ مسئلہ وہ حل کریں گے ملاقات کا جو ہے اچھا ایک اور مطالبہ بھی آپ لوگ کی طرف سے آتا ہے کہ نو مئی کے جو لوگ گرفتار ہیں جو کردار ہیں ان کو رہا کیا جائے اب عدالتی نظام ہیں عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں ملٹری کورٹس والا سپریم کورٹ نے سٹے کیا ہوا ہے وہاں ٹرائل تو مکمل ہو چکے ہیں جیسے ہی سٹے ویکیٹ ہوگا وہ سزا سنا دی جائے گی تو حکومت کیسے چھوڑ سکتی ہے ان کو جو بار بار پٹی آئی مطالبہ دیکھیں گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے اس میں بہت سارے ہم سمجھتے ہیں کہ نو میں جس طرح خان صاحب نے اس کو کنڈیم بھی کیا آپ لوگوں نے بھی کنڈیم کیا ہم سب نے کیا مجھے یاد ہے آپ نے خود کنڈیم کیا تھا مطلب ہمارا ملک ہے ہمارے لوگ ہیں ہمارے ادارے ہیں سب کچھ ہمارے ہی ہے تو اس کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے اور اس کی ترقی خوشحالی بھی اس ملک کا ہمارے ہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیونکہ ان میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ بلکل بے گناہ لوگوں پہ بنائے گئے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے بے گناہ مارے گئے خواتین جیلوں میں ہیں بزرگ جیلوں میں ہیں بہت سارے لوگوں پہ کیسز ہیں گورنمنٹ اگر چاہ سکتی ہے گورنمنٹ اگر چاہتی ہے تو بہت سارے وہ بے گناہ لوگ جو جو بلکل بے گناہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بلکل رہا کیا جائے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پولیٹیکل کیونکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ بلاول صاحب نے دورانے تقریر بھی جو وہ الیکشن کے ان کے تو کہتے تھے تو یہ سیاسی قیدی ہے ہم سارے دس دس مہینے چھپے رہے سائٹ پہ رہے کوئی جیل گیا جن کے خلاف کیس پروو ہو گئے ہیں ابھی تو پروو کسی پہ نہیں ہوا پریو تو کیسز چل رہے ہیں وہ جو ملیٹری کورٹس میں ٹرائل ہیں وہ تو مکمل ہو چکے تھے سپریم کورٹ میں تو وہ چیلنج ہے اس کا ڈیسیشن آنے تک تو وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو آویسٹی وہاں تک ہے بہت سارے لوگ جو ملیٹری کورٹس میں نہیں ہیں جو سیول کورٹس میں جو جیلوں میں ہیں جن کے کیسز مطلب ایک ایک بندے پہ ستر کیسز اسی کیسز مطلب جونئر لیول پہ لوگوں کے ورکر پہ بچوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ طریقہ کار ختم کرنا چاہیے اور لوگوں کو رہا کرنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ